سب سے پہلے میں تحصیل پیرمل کے رسپیکٹیبل میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے ساتھ تو ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کے مطبر اوتے دران میرے دائیں بھائیں موجود ہیں جس میں ڈسٹرکٹ، ٹوپا ٹیکسنگ، تحصیل ٹوپ پیرمل، سٹی پیرمل کے نو منتخب عوض دران ہیں اور علاقے کی موجود شخصیات ہیں خزارشی ہے کہ اس وقت تو جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا کہ اماری حکومت پانچ سال کے لیے عوام نے منتخب کی پچیس جولائی دوہزر اٹھارہ کو اس کے پاس عوام نے منڈیٹ دیا تھا پانچ سال کا اور دس اگست دوہزر تئیس تاکہ حکومت رہنی تھی لیکن غیر ملکی مداخلت اور کچھ داروں کی مداخلت کی بنا پر ہماری حکومت کو غیر قانونی طور پر، غیر سیاسی طور پر، غیر اخلاقی طور پر ایک انٹرنیشنل ایجنڈا کے تیت رخصت کیا گیا خرید و فروخت ہوئی لوگوں کی سیندھاوس میں مارے دیوی سرکان کو ڈھاک کر رکھا گیا اور لوگوں کو تمہاں لالچ دے کر بیلایا پسلایا گیا اور ایک غلط طریقے سے حکومت کو فارق کیا گیا یہ کہہ کہ یہ حکومت غیر مقبول ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ ستارہ جولائی کو جو بیس حلقوں میں انتخاب ہوا ہے کسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے انتخابات ورنہ ہر جماعت کہتی ہے کہ سارا ملک ہی میرا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ستارہ جولائی کو بیس میں سے پندرہ نشستوں پہ کلیر کٹ مجورٹی ہم نے دیڑ کے ساتھ حاصل کی ایک سیٹ جو لوگنا کی وہ ہم ہارے اور وہاں پہ آزاد شخص جیتا نون کو وہاں بھی شکاست ہوئی نون تیسے نمبر پر وہاں ہی اور جو خوشاب میں الیکشن ہوا جس میں ہمارے امیدوار وہاں جیتے ہیں وہ وہاں بھی نون لیگ تیسے نمبر پر آئی سیکنڈ نمبر پر آزاد آیا رولپنڈی پی پی سیون جو ہے وہاں پہ جو ہمارے امیدوار کو ہرایا گیا سنتالیس ووٹوں سے صرف سنتالیس ووٹوں سے جبکہ ہمارے اپنے اداد و شمار کے مطابق وہ پانچ سو ووٹوں سے جیت رہا تھا وہ پانچ سو ووٹوں سے جیت رہا تھا اور جب ہم نے ہائی کورٹ کی دریکشن پر رابطہ کیا اور درخواست دی تو ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ری کاؤنٹنگ کی جو حق تھا ہمارا الیکشن ایک دوزر ستارہ کے تحت اس لیہاں دیکھا جائے نون لیگ صرف تین نشستیں حقیقی طور پر جیتی ہیں آؤٹ آؤٹ ٹوئنٹی پندرہ ہم جیتے ہیں ایک متنازع ہے اس پر بھی بات چلے گی اور ایک آزاد تو پچتر فیصد تین چتہی زرد دے کر ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت عمران خان اور سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے یہ عوام کے ریفرنڈم ہم نے کروا دیا ہے گزارش یہ ہے کہ اس عصر میں جب پچی سو مائی کو آزادی مارچ کی کال تھی جس طرح زیادتی مارے کارکنان پر پیر مل میں بھی لوگوں کے گھروں میں گھس کے ہمارے تین کارکنان اس میں فیصل اسلم مغل اور مائیوں کو ہرسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور دو کو تو جیل بجوایا گیا ملتان میں ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اس حسنے میں پورے پنجاب میں اور باقی جگہوں پر ظلم زیادتی کی گئی اس میں بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بخشانی جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے کیونکہ وہ ریاست کے ملازم بنے کوئی شخص اور حکومتوں کا ملازم بنے ہوئے تھے تیسری گزارشی ہے کہ ترقیقہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اس حلقہ میں وہ دوبارہ ہم پھر شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے منصوبے پشلی نون لیگ کی جو ایک غیر منتخف کیونکہ سپریم کورڈ نے فیصلہ دے دیا کہ وزیراعالہ کا چناؤ درست نہیں ہوا اس کا مطلبی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا جو چناؤ ہوئے وہ غیر قانونی تھا تو ان کو ہٹایا گیا اور پھر دوبارہ انتخابات ہوئے اور پھر دوبارہ چوری پیزدہ ہی ہماری قائد کے ساتھ ایک ساٹھ سٹر ووٹ ہم نے دیئے اور ہمارے اس میں اور دو ووٹ دس ووٹ رکھے پڑھے تھے اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیشن ازر اب دوبارہ عوام کی خدمت کا سستہ شروع کر رہے ہیں انصاف ہیلتھ کارٹ احساس پروگرم دوبارہ ریوائب کر دیا ہم نے پنجاب میں اور علاج تعلیم قریبوں کو روزگار یہ سارے ماہ کے اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں مزید یہ ہم پاکستان کی خارجہ پولیسی آزادانا چاہتے ہیں جب تک ہماری حکومت رہی ہے ایک سپر طاقت کو حمد نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی اڈے کو استعمال کریں اب شمسی بیس جو ہے ہمارا وہ پھر ان کو دے دیا گیا ہے اور اس کے رتیجے میں آپ دیکھا ہے کہ ڈون حملے پھر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلیکاپٹر کا حادثہ ہوگا ہے بلوستان میں ہمارے کور کمانڈر کوئٹا اس میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کے سمیت جو چھے ہمارے افسران شہید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ازارے اندر دی کرتے ہیں ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اور ہمیں اس پر گہرے دکھ ہم اس پر گھت دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں اور مزید ہی ہے کہ ہماری مانگ ہے کہ اب فوری انتخابات کیے جائیں اسلامباد کی حکومت سے اسلامباد تک محدود ہے اس کے چاروں طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں تجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر گرگلت بلتستان چار ہماری حکومتیں ہیں اور اس پر سارا جدائی کا رضیل بھی بتا رہا ہے اس لیے بہتر ملک کی میشد کہاں بیٹھ گئی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں تیل اس سے مہنگا تھا لیکن عوام کو سستا دیا جا رہا تھا اب دنیا میں تیل سے افورڈ ہی نہیں کرتے دیزل پٹرول بٹی کا تیل اس کے بعد ڈالر آپ دیکھیں دائی سو کو ٹچ کر کے آیا ہے اور یہ آردی طور پر آیا ہے ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چار ارب رپیہ چار ارب ڈالر خزانے میں شامل کریں اب یہ حکومت جس پر بھاگتی پھیر رہی ہے منتے کرتی پھیر رہی ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے اس کو ملے گا اگر چار ارب ڈالر اس کو نہیں ملتا کسی ملک سے چونکہ سے پہلے چینہ ٹرکی سعودی ریبیا یو اے انکار کر چکے ہیں اب قطر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پاکستان خودانہ خاصہ ڈیفارٹ کر سکتا ہے پاکستان ان پانچ ملکوں میں شامل ہو چکے ہیں جو ڈیفارٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پہلا ملک پاکستان بات قسمہ دنیا میں ہے جس کے قابینہ وزیراعظم سے لے کر وزیراعظم تک اور وزراء کو کہا گیا کہ اپنے احساسے آپ کے پاس کتنے احساسے ہیں وہ آئی ایم ایف کو بتائیں اس لیے کہ آپ سب لوگ زمانتوں پر آ رہے ہیں سب کے خلاف کیسز ہیں یہ نوکہ ہم آپ کو کردہ دیں آپ پیسے بیگوں میں بھار کر بھاگ جائیں تو ان سب کو احساسے ڈیکلیئر کرنے پڑے ہیں الیکسن کمیشن کو نہیں پاکستان کے انکم ٹیسٹ ڈپاون کو نہیں آئے ایم ایف کو جس کا دفتر برتا امریکہ میں ہے اس سے بڑھ کر شرم نہ کا اور بات کیا ہو سکتی ہے بولہ کے لیے مزید یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت امپورٹ بند ہے اس وقت آپ دیکھیں موٹر سائیکل گاڑیاں تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں آٹا چینی گھی ڈالیں کھکیں گائل وہ عوام کی دستر سے باہر ہوتا جا رہا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں کاروباری تک تب کبھی پریشان ہے ہمارے دور میں ٹیکسٹائل سیکٹر تین شفتوں پہ آ گیا تھا اور اتنا اچھا کاروبار کیا ٹیکسٹائل اندسٹری نے اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی مزدوروں کو روزگار ملا ٹیکنیشن کی شارٹیج ہو گئی تھی انہوں نے پانچ ارب ڈالر کی مشینری امپورٹ کی اپنی مشینوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپگریڈ کرنے کے لیے لیکن اب وہ بھی باندھونا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں مارے دور میں یارہ پر فیصد مارک اپ تھا بینکوں کا انہوں نے ساڑھے پندرہ فیصد کر دیا اسے بزنس ایکٹیوٹی اور کم ہو گئی ہے تو پاکستان یہ جو کہتے تھے ہمیں کہ یہ نلائک ہیں تو یہ جو ابھی نئی حکومت وفاقی بیٹھتی ہوئی سپر نلائک ہے ہمیں تو جو ابھی تجربے کا ایشو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑے تجربہ کار اور کاری گھر حکومتی جنہوں نے پچھلے پچاس سالوں سے ملک میں حکمرانی کی ہے تو یہ ان کا جو فیلیر ہے اس بات کا ثبوت ہے ایک دال میں پچھکالہ ہے اور چور کی داری میں تنکہ ہے اس لیے میں اس موقع پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم نے کال دے دی ہے کہ ایک مینہ کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے اور الیکشن کمیشن پاکستان جو پی ڈی ایم کا حصہ بن چکا ہے اس کو تبدل کیا جائے یہ عوام کا آئینی حق ہے آئین کے آرٹیکل ٹو ون ایٹ کے تحت دو سو اٹھارہ کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ منصفانہ آزادانہ انتخابات کروانے کا جو کہ فیل ہوگا اس کی ایک مثال میں دوں گا الیکشن ایکٹ دو سارسکارہ سیکشن سیمٹی سکس کہتا ہے کہ الیکشن ایجنٹ کسی علاقے میں جو کھڑا کیا جائے اسی علاقے سے ہوگا وہیں پہ اگلا سیکشن ہے سیکشن سیمٹی سیون وہ کہتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ پنجاب میں سے پورے پاکستان سے کہیں سے بھی بن سکتا ہے جو پاکستان کا بشندہ ہو اس کے ہم گئے تھے الیکشن کمیشن میں خود بھی گیا تھا الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ کیا دیا سیمٹی سیون کو سیکشن کو نظر انداز کر کے کہ نہیں جو پولنگ ایجنٹ اسی علاقے سے پھر ہم آئی کورٹ سے رلیف لے کر آئے اس سے ایک اندازہ کر لیں دیکھ چیک کرنی ہوتا ساری دیکھ کھا کے چیک نہیں کرتے اس کے چاند دانے دیکھتے یہی چاند دانے دیکھ لیں ڈیل ایمیٹیشن میں انہوں نے زیادتیاں کی ہیں طریقہ انصاف کے ارکان کے ساتھ اور یہ انتخابات میں بھی بڑی زیادتیں کی کئی جوگوں پر ووٹر لسٹیں شفٹ کی گئی ہیں بس تبدیل کی گئی ہیں تو اس موقع پہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فیل فور الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے چاروں میمبر اور پانچ میں چیف الیکشن کمیشنر بیٹھ کے ایسے لوگوں کو چنایا جائے چنا جائے ایسے امپائر ہو جو منصفانہ الیکشن کروا سکے اور یہ عوام کا فنڈمنٹل رائٹ ہے دوسرہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ماہ کے اندرکی قومت اسمبلی توڑنے کو تیار ہے وفاقی تھم پجاب اور خیبر پختونخہ کی اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہے اگر وہ سند اسمبلی بھی توڑیں بیٹھیں ہمارے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ایک ایجنڈا ہوگا ہمارا اگلے انتخابات آزادہ نہ منصفانہ انتخابات اس کی تاریخ تیہ کریں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو تبدیل کریں اس کے لیے بہت اور اقدامات کیا ہو سکتے ہیں ہم بیٹھیں کہ تیار ہیں اگر انتخابی صلاح ہے جسے خراجات کم کی اجازتیں تو وہ بھی ہم تیار ہیں تو مذاکرات میں کوئی مذاکرات نہیں ہے لیکن وہ کھلے مذاکرات نہیں ہوں گے وہ ایک ایجنڈے کے تیار مذاکرات ہوں گے ہماری ٹیم سے آ رہے اس پر اور وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کر ان کے ساتھ گئے تھے ایم کی ایم اور بلوشتان عبامی پارٹی آج وہ بھی پچھتا آ رہے ہیں کہ انہوں نے دوخہ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ہم نے ایک سو تئیس ستی فیکٹھے دیئے تھے بعد میں مزید دو فائلیں تھی ایک میں ایک سو تئیس تھے ایک میں کوئی چھ ساتھ تھے دونوں فائلیں آگے پیشے جم ہوئی ایک سو تئیس کا فوری ڈیپٹی سپیکر نے آرڈر کر دی اور باقی چھ ساتھ کے لیٹ ہوئے ڈیپٹی سپیکر چلے گئے وہ اپنے پی ٹی کے دفتر میں رہے گی تھی فائل تو اب گیارہ لوگوں میں دو آئے پہ ڈیزرب سیٹ پہ شاندانہ گلگار اور شیری مزاری اور نو روکو کرتے ہیں اسلام بار آئی کورس اس پر جلدی فیصلہ کرے گی لیکن ایک چھکا مارا ہے عمران خان نے ان کا خیال تھا کہ اب یہ کس کو کھڑا کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے جرنیل میدان میں آتا ہے کیونکہ ماری پارٹی کا جرنیل چیرمین تو عمران خان نے اسے کہا نو علکوں میں میں جا کے لڑوں گا الیکشن اب دیکھتے ہیں یہ گھوڑا چاہتے ہیں ستارہ جولائی وہ ایک تمانچہ پڑ چکا ہے ان کو دوسرا منچاللہ یہ سپتمبر میں جب الیکشن ہوگا وہ بھی دے دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اب یہ بھاگے نہیں یہ پہلے کہتے تھے یہ مہنگائی ہے مہنگائی مارچ الیکشن فوری کروا ہو تو مہنگائی ان کی دور میں ہم سے زیادہ ہوگی اٹھتیس فیصد مہنگائی ان کے دور میں ہوئی ہے اب آج تاکہ چالیس فیصد ہوگی ہے نمبر ٹو یہ الیکشن کی مہنگ کرتے تھے ہم نے کہتے ہیں آئیں الیکشن کرواتے ہیں اب ہی بھاگ گئے الیکشن سے تو ان کو الیکشن کروانے چاہیے تاکہ عوام کی بیچینی حجان پریشانی فرسٹیشن جب وہ دور ہو ملک کی جو نئیہ ڈوبنے جا رہی ہے بچائے ملک کو وہ بچ جائے پاکستان کی آزادی کمزور ہاتھوں میں ہے پاکستان کو محبت وطن لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے ماری خارجہ فریسی آزاد ہونی چاہیے مشد مضبوط ہونی چاہیے عوام کو فنڈامنٹل رائٹ دیے جائیں اور صحیح حقیقی جمہوریت ہو انسانی حقوق ہو قانون کی آکمیت ہو آئین پہ اور قانون پہ مکمل عمل کیا جائے شکریہ دیکھیں ماری حکومت اس میں سپریم کورڈ بھی گئی ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے میں خود قائمہ کمیٹری قانون وائن صاحب کا چیرمین تھا میرے پاس دو آئیننس آئے تھے جو حکومت نے پیش کیے تھے اس پہ میرے دفتر میں ایک مذاکرات بھی میں نے کروایا تھے حکومتی اور اپوزشن بینچوں کے میرے اپنے دفتر میں الگ سے میٹنگ سے ہٹ کر لیکن وہ معاملات آگے بڑھ نہیں سکے تھے تو اس میں کچھ چیزیں تو ہم خود بھی کرنا چاہ رہے تھے ہم نے اس پہ دو آڈینس بھی جاری کیے تھے لیکن انہوں نے کر دیا یہ تو ایک این آر او چھری ہے اور اس کے انتیجے میں تقریباً کوئی گیارہ سو ارب رپے کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے اور ہمارا معاملہ بھی سپریم کورڈ پاکستان میں ہم توقع کر سپریم کورڈ سے فیصلہ کرے گی لیکن میرا خیال ہے کہ اتصاب کا بے لاغ نظام کراستہ بورڈ ہونا چاہیے جی اور ایک اینی کوئسٹن سپریم دیکھیں میں نے یہ رول نہیں پڑا کہ پانچ میں لڑ سکتے یا نو سے لڑ سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ کریں گے اگر قانون مجود ہوا پانچ سے لڑ لیں گے چار سے کسی اور کو خدا کر دیں گے اس میں تمہاری جماعت سواق ہے جس کو دل چاہ کر در رو مروسی سیاست کا خاتمہ کریں گے لیکن ملکان شامن اور پریجی نے اپنی پیٹی کو دعا کی کر نہیں دیکھیں پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا مروسی سیاست کا خاتمہ کریں گے ہم آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ مروسی سیاست کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر عوام ان کو چون بیٹا زین قریشی وہاں سے بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیتا ہے تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں فرق یہ ہے پاکستان طریق انصاف میں ان کے لیڈر پاکستان سے سرمایہ باہر لے جاتے ہیں مارا لیڈر باہر سرمایہ پاکستان لے کر آتا ہے یہ ایک نمائیہ فرق ہے دونوں کے جمعہ درمیان نمبر 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 ٹو اس سے پہلے میں دیکھا ہے ان کی جماعتوں میں جو بڑی دو پارٹیاں مارے لابہ پوزیشن کے جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا سسٹم بھی کوئی نہیں تھا یہ چندہ لیتے تھے جیبوں میں ڈال لیتے تھے اس کے برعکس واقصہ طریقہ انصاب میں چندہ آتا ہے سیدھا بینک میں جاتا کئی بینک کاؤنٹس ہیں سیسٹم میں بیٹھا ہوں پارٹی میں اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ سیسٹم جماعت کے فنانس کا پاکسی جماعت کے پاس بھی نہیں اور اس میں پیسے آن لائن ٹرانسپر ہوئے پیسے اب مجھے بتائیں اگر آپ کے بینک میں ایک بندہ یہاں سے پانچ سو روپے بھیج دے تو آپ کو بات دن پیس جالے گا نا آن لائن کوئی بھیج دیتا ہے اس میں دیکھنا یہ ممنوع فنڈنگ ہے یا فارن فنڈنگ ہے اگر پاکستان کی فارن فنڈنگ جو آ رہی ہے تقریبا بیس ارب ڈالر سال کی پاکستانی بھیج رہے ہیں وہ تو این اسلام اور جمہوریت اور این پاکستان ہے اگر وہی فنڈنگ ایک جماعت کو آ جاتی ہے وہ غیر مسلم ہو جاتی ہے وہ غیر شری ہو جاتی ہے غیر پاکستان ہو جاتی ہے تو ہم غیر ملکی پاکستانی کا پیسہ ملک چلانے کے لیے تو قبول کرتے ہیں ایک جماعت کو چلانے کیلئے نہیں کرتے دو عملی اور دو را فن ہے پی ڈی ایم کا جو کہ میرے خدر نہیں کرنا چاہیے اب ہماری جماعت کو اس لیے چند ازاد ملتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے دیانت دار جماعت ہے پیسہ کھا نہیں جائے گی ورنہ جماعت کے نام پہ بھی لوگ پیسہ کھا جاتے رہے ہیں ماضی میں یہ سڑک سب سے پہلے میں نے بہت چوٹی سڑک تھی جب وہ سات سو بائیس تک پہنچی تو حکومت بدل گئی وہیں سٹاپ ہو گئی اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی یا دس سال نون کی حکومت رہی ہے میاں صاحب بھی بڑا رسہ ماشاء اللہ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کا فرض کرواتے تو یہ میں نے ہی آکے تقریبا نون دس کروڑ پہ کا منصوبہ پاس کروایا تھا دو فیض ہیں ایک تیر مل سے ایک بسی سے ادھر آنا شروع ہوئی اس پہ میرے دور میں آج سے چاند پندرہ اپریل سپارے ماری حکومتیں چلی گئی تو جب ان کی حکومت آئی انہوں نے نون کی حکومت نے انہوں نے ان کے فنڈ فریز کر دی فنڈ جاری نہیں کیے جس کی بنا پہ ٹھیک دار بھی بھاگ گیا اور میک میں ہاتھ باند دی گئے پندرہ اپریل سے لے کر 31 جون تک یہ فنڈ فریز کر دی گئے دی ایری پیسہ اب میں خود ملا ہوں وزیر اللہ پنجاب سے ساڑھے تین کروڑ ایک جاری کروا دی ہے پہنچ گیا ان کے پاس بیس کروڑ روپے اور میں جاری کروا دی باقی سڑکوں کے لئے بھی اس میں یہ شامل ہے انشاءاللہ برم بھی سالسی ہو جائیں باقی سڑکیں جو چار رہم سڑکیں جرے پہ پتھر پڑا ہو ہے چھے سو انہیں بٹا ایک کتی سڑک ہے ایک سڑک دو سڑک ہیں بند روڈ ہے سب پہ پتھر پڑا ہو ہے باٹر باؤنڈ ہوئی ہیں لیکن نوکنی دلی چونکہ نون کی کمہ نے فنڈ بند کر دی تھے فنڈ میں نے جاری کروا دی ہیں ان شرط اللہ دی ڈیڑھ بینے میں سڑکیں مکمل ہو جائیں گی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ عوضے حاصل کریں جو کام بھی کریں ڈیلیوور بھی کریں اور آپس میں ٹانگیں بھی نہ کھینچیں گی تو ہم سب کو ساتھ دے کر چلیں گے اگر کسی کا خدشہ شکوا ہے پہلی بات ہے کہ وہ پارٹی پیڑر نے فیصلہ کی ہے اسے میری تائز بھی حاصل ہے اور عوضوں کی کوئی اور اس میں لون دی کہ امیدواروں کو گھروں میں چھپا کے کھانے نہ کھلائیں نہ ان کے کہنے پہ آپ جھوٹا پرابیگنڈا کریں مختلف چیزوں کا تو اپنی آپ کو اصلاح کر لیں تو ہم ساتھ چلانے کو تیار ہیں کوئی سی بات جب ان کی اصلاح ہو جائے گی اور ان کو اپنا احساس ہوگا بارے بار خدا اور ہم سب کو لے پر چلیں اینی کوئی سوچل میڈیا پہ یہ آوازیں گھردش کر رہی ہیں کہ ریاض خطیانہ نے پیر میل پہ یونیوریسٹی پہ ڈاکا 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 اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی تندین سازی کی گئی پہلے ختم کر دی گئی تھی کہ اس میں بھی عوام لیگ شامل کی گئی اب جو تندین سازی کی گئی ہے اس میں بہت سارے جو عہدے دارہ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس تندین کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہرے ہم یہ عوضہ چھوڑ رہے ہیں اس وقت منظور نہیں ہوئی نوٹیفکیشن ہو اینویل ڈیویلیمنٹ پروگرام میں شامل ہو کبینہ اس کو پاس کرے آرڈینس اس کا جاری ہو چارٹر اس کا جاری ہو پیسہ اس کا جاری ہو پھر وہ سب کیمپس ہوتا ہے یویٹی لہور سب کیمپس پیر مل میں ایک ہوائی خبر ہے دس سال حکومت نون لی کی رہی ہے اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تھی یہاں پہ بنا دیتے وہ انہوں نہیں بنائی ابھی دو میں ان کی حکومت رہی ہے پندرہ اپریل سے لے بلکہ چوبیس جلائی تک ہمزہ شہباز وزرحال پنجاب رہے ہیں اگر میں کچھ چیز اٹھا کے لے اتھارات کو چوری کر کے واپس لے جاتے میاں درمان کو ہاتھ باندے ہوئے تھے کہ یونیسٹی سب کیمپس نہیں لے سکے دس سالوں میں پہلے بھی نہیں لے سکے تھی سارا جھوٹا پرہ پرہ پرگنڈ رہا ہے نہ کوئی سب کیمپس منظور ہوا اس کا کوئی ایسا ریکارڈ دستاوید میں بھی چیک کیا ایسا نہیں ہے سی ایم ڈریکٹر کی کاپی لے پھیر رہے ہیں وہ ایسا کوئی شو نہیں ہے اور وہ یونیٹی کا سب کیمپس نہیں ہے وہ انڈیپینڈنڈ یونیورسٹی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بزدار دور میں دس ٹک پیکی دیا گیا تھا تو باٹیک سنگھ کا ڈیڑھ ارب رپیہ منصوبے دیئے گئے تھے اس میں سونیا صاحبہ نے منصوبے دیئے میں نے بھی دیئے بلال ورائی صاحب نے اور سیدی صاحب نے آشفہ کچھ ڈیڑھ ارب رپیہ کا پیکے دیا گیا اس نے اس میں سے پچاس پرو رکھا نالیا سولنگ سڑکوں کے لیے ایک ارب اسے لکھ دیا کہ مجھے پوری کمالیا بنا دی جائے تو وہ اپنے حصے کا کمالیا کی منتخب ایم پی ہے جو بیس زار ووٹوں سے جیتی ہے لیڈ کے ساتھ پینس سٹھ زار اس نے ووٹ لیا ہے اس کا بھی حق حاصل اپنے حلقے کی سوچے اس نے اپنے حلقے کے دیسٹرک سی پیکج ڈیڑ ارب میں سے ایک ارب نکال کے دے دیا یونیورسٹری کو پچاس فروڑ دے دیا باقی منصوبوں کو باقی ارکان اسمبلی نے اگر چاہتے تھی یہ بھی دے دیتے کسے روکات نہیں تھا انہوں بجے سے وہ کمالیہ میں بنا کوئی انڈی پینڈل خود مختار انڈورسٹری ہے جو کمالیہ کی ایم پی آشفہ ریاض نے منظور کرایا ڈیڑھ میں سے ایک ارب روپیہ دے کر اس کا پیر ملک سب کیمپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سب کیمپس کا وجود ہے ہی نہیں جو حسانی رہنا چاہتا ہمیں کوئی اتراز نہیں ان کا ستیخ قبول کر نہیں میں نے نہیں کرنا ڈیسٹرک پیر نے تحصیل پیر نے قبول کرنا تو تحصیل صدر بیٹھے میں رانا شفیق صاحب ان کو سونیا صاحب نے بنایا تھا میں نے تنی بنایا تھا میرے تو اس وقت میجر عوام لیگ یہ بات کرتے ہیں عوام لیگ سے مراد ہے ریاض پتیانا میں انہیں عوام لیگ بنائی تھی پارٹی دو ہزار سولہ میں دو ہزار ڈیلی گیٹس آئے تھے ریجسٹرڈ پارٹی کروائی ایڈیکشن کمیشن میں میں پی ٹی ای میں نہیں تھا ٹھیک جی میں عزدر بدلی نہیں تو دو زار اٹھارہ میں میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا خان صاحب نے مہربانی کی مجھے ٹکٹ دیا قومی سمبلی کا سبائی سمبلی کا تب میں نے ریزائن کر دیا تھا عوام لیگ سے اسی وقت میرے ٹکٹ ایسیپٹ کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن میں جب آو کے سیپٹ ہو گیا تھا اس کے بعد عوام لیگ اپنا سٹکچر ہے مجھے تک نظر نہیں آئی عوام لیگ آپ کو نظر آگی ہو تو مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد عوام لیگ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے لیکن یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں عوام لیگ بنی دوزہ سولہ میں اس سے پہلے تین دفعہ میں چھٹی دفعہ سمبلی میں ہوں اس لئے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اصل میں ان کی تظہیر کرتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں یہ مارے معزوز لوگوں کی جو بڑے کاداور شخصیتیں ہیں ان کے ساتھ ناروار رویہ ان پر کی میں چھپ کر میرے نون لیگ کے امیدوار قومی سمبلی کو کھانا کھلانا این اسلام اور شریع طور پر جہز ہے پہلا سوال میرا اخلاقی طور پر قرونی طور پر نمبر ٹو کیا پاکستان طریق نصاب کے ایم این اے کے خلاف میڈیا پر مسلسل جھوٹی کمپین اور پراپے گھنڈا چلا کر اس کو ڈاؤن کر کے تنون لیگ کو فیدہ پہنچانا درست ہے پارٹی کے حساب سے کیا انہوں نے آج تک جو عددار رہے ہیں کبھی کوئی سٹی لیول پہ ایک تصیل لیول پہ ایک ارگنیزیشن کرنے کی کوشش کی سٹریٹ یونر بنائیں ملہ یونر بنائیں ونگ بنائیں تو خیالی تنظیم میں نہیں چلتی اس وقت میں پارٹی کے ہائی کمان میں ہوں میں پارٹی کے سب سے اعلی فورم سینئر پوٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں اس کے بعد نشنا فورم ہے چالیس ممبر پورے پاکستان اس کا ممبر ہوں میں پارٹی کے الیکشن انیلسیز اور میریمیٹ سیل کا پاکستان کا سربراہ ہوں یہ پوری ستارہ جولائی کی کمپین میں اس کا سربراہ تھا بیسی نے پرفارم کیا دو تھائی اکثریت ہم نے یہ الیکشن جیتا سارے انتخابہ آئندہ بھی ہوں گے پاکستان میں اس کو میں منٹر کر رہا ہوں اور یہ پارٹی کا مجھ پر ٹرسٹ اور اعتماد ہے جب پارٹی کا قائد کمالیہ جلسہ ہوا تب یہ لوگ کہاں تھے اس وقت ان میں سے آدھے لوگ تو گئی نہیں کمالیہ جلسہ میں جو گئے مجھے ایک پمپلٹ پوسٹر پینا بل بورڈ دکھا دے پیر مل میں عمران خان کی آمد پہ یہ جو الزام آج لگار لگایا ہو بنایا ہو یا کسی کو دو چار لیڈر ہیں ایک گاڑی میں بیٹھ پانچ بندے دس بندے لے کر چرے گئے تو انہوں نے جلسے میں دو لاکھ بندہ تھا انہوں لوگوں نے کتنے بندے وہاں پہنچا رہے ہیں پہنچائے یہ مقصد کہنے کہ کسی اور کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور یہ نون کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو ایسی ہفتیں کرتے ہیں اور اس کا پلانٹ کیا گیا ہے ان کو کہتے ہیں ففت کالمسٹ انگریزی میں یہ ففت کالمسٹ ہیں جو پاکستان طریق انصاف میں پڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہے کہ مران خان اور اس کی پارٹی کے مندواروں کو ڈاؤن کیا جائے اور نون دی کو فیدہ پہنچا جائے تو عوام ان کو پہچانتی ہے جانتی ہے انہیں کتنی حیثیت نہیں کہ ان کو میں ڈسکس مزید کروں کہ ان کے بارے میں غور کروں یہ اپنے ملے میں کونسٹر الیکشن نہیں ہو سکتے جب 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تو ہمارے جو محمد سین تھے وہاں پہ امیدوار ان کے مقابلے میں انہوں نے جو بچہ صاحب ہیں انہوں الیکشن اڑا تیسے نمبر پر آئے اور ہماری ایک بندہ دوس کر گئے الیکشن ان کے اپنے دیہات کے ریزلٹ دیکھ لیں انہوں نے 2018 کے الیکشن میں قومی سبائی قومی سبائی سمبلی میں اگر ریاض پتیانہ سونیا صاحبہ پی ٹی اے جیتی ہے تو میں غرق کہہ رہا ہوں اگر دونوں سیٹوں پر قومی سبائی میں نون لیگ جیتی ہے تو جب بڑے لیڈر بیٹھے ہیں چکھوں انہوں نے نون کو ووٹ دیا پی ٹی کو ووٹ دیا اسے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کس کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ وقت بتائے گا وہ کیا کرتے ہیں اب یہ ایسا راز ہے چھکا مارا پارٹی نے ایسا منشلل کو گھوما کے رکھ دی ہم نے جیت اور جنڈے پر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے حوالی ہے کہ یہ طرف دنی نیجن کا مسئل بہت لیکن وہ پنجاب نے بلڈی زمین حوالی حصہ لیا اب قومی حمدی کے زمین حوالی حصہ لیتی تو کیا یہ پارٹی مرد کے اخلاق ہوں جائے ہم کوئی میدان خالی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے چونکہ ہم نے اگر ستارہ جلائی کو الیکشن میں حصہ لیا ہے تو حکومت بھی بنالی پنجاب میں اس حکومت بننے سے ابھی ہم جو ایک مینہ بعد ہم نے کال دے دی ہے ایک منہ میں حکومت وفاقی اعلان کر الیکشن کا ورنہ پھر ہم آئیں گی سڑکوں پر پھر اسلام بات اندر گھسنے سے کوئی روک نہیں سکے گا نہ پنجاب سے نہ خیبر پھر کشمیر سے نہ گلگت بلتستان سے کیونکہ جزیرہ ہے اگر وہ ہوای اردہ بھی جانا چاہے پنجاب میں اسے کراس کار پڑے گا ہم دیکھیں گے وہ سارے مقدمہ مطلوب ہیں پنجاب میں دیکھیں گے کس کو جان دینا کس کو روپ لینا کس کو پولیس نے اٹھانا کس کو انٹی کرپشن نے اٹھانا یہ ساری باتیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کیوں ہلکا چھوڑیں ہمارا طاق موقف یہ ہے کہ انہوں نے 11 صریفے غلط accept کی ہیں میں نے خود صریفہ دیا گیا کریں ملک میں انتخاب سے بھاگتے کیوں ہیں کیوں یہ چھپے پڑے ہیں کیوں یہ کبھی کسی الیکشن کی پیش چھپتے ہیں کبھی کسی ادارے کی پیش چھپتے ہیں کبھی اسمبلی کی دیوار کی پیش چھپتے ہیں تو ان کو چاہیئے کہ فیل فور الیکشن کروائیں عوام عوام کو موقع دے مینڈیٹ کا دنیا میں ایسا ہوتا ہے جہاں سیاسی کریسس بڑھتا ہے پاکستان کی معاشی بدھالی کی وجہ سیاسی بران ہے سیاسی بران عام انتخابات کا انقاد فوری فری اور ٹرانسپیرنٹ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہے جو بھی عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے آپ کے تقریباً کوئی سات آٹھ عرب ڈالر رہ گیا صرف گیارہ دن کا مارے پاس اس وقت خزانے میں ڈالر مجود ہے اگر کوئی بھی نیا ڈالر نہیں آتا دیلی ایک دن گھٹنا شروع ہو گیا ہے اگر یہ خدا خاصتہ فوری قدام آدنا کی گیا تو ہمیں خدش ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ نہ کر گیا اس کو بچانا ہے پاکستان کو ان کا ایجنڈہ ہی شاید میں بھی کام ہو رہے ہم پاکستان کو مستقل آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کئی دفعہ جلسوں میں بھی کہہ چکے ہیں اس میں کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری فوج کے خلاف ہم نہیں ہو سکتے کسی فرد میں تحفظ ہوسکتے ہیں تو پاکستان کی میشہ کا درپیش ہے پاکستان سیور وار کی طرح بڑھ رہا ہے پاکستان سری لنکا بنے جا رہا ہے ان اداروں کا بھی فرد دون نے پاکستان کی تحفظ کا حلف اٹھایا ہو گئے ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسئلح فوج جو ہے پاکستان میں فوری اور سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہے یا چین اور امریکہ کی ہم کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہم آمن کے رائعے ہیں اور آمن کی بات کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو خوشحالی آئے اور عوام کو بہتر میار ذنگی دیا جائے